اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر لیازگر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرس شیئر بائیلوجی چیپٹر نمبر ٹین کنگڈم اینی میلیا کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کلاس می میلیا تو اس لیکچئر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوٹ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹراج کرتے ہیں کلاس می میلیا کو تو سب سے پہلے دیہر وارم بلیڈڈ اینیمل میمل سے ہوتے ہیں یہ وارم بلیڈڈ اینیمل ہوتے ہیں اپنی بوڈی کے تیمپریچر کو مینٹین رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یاد رہے وارم بلیڈڈ کو ہومیو تھرمز کا بھی نام دیا جاتا ہے ان کی بوڈی کا جو ہارڈ حصہ ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے ان کی جو سکن ہوتی ہے اس کے چاروں طرف جو ہے اس کے پوری بوڈی کے راؤنڈ جو ہے وہ ہیرز ہوتے ہیں یاد رہے ہیرز کا جو کام ہے بال کا جو کام ہے وہ ہیٹ انرشی کو لوس ہونے سے کیا کرنا ہے بچانا ہے اور مینٹین بوڈی ٹیمپریچر تو اگر آپ جتے بھی یہاں میمل سے دیکھیں یہ میمل سے اگر آپ کو دیکھیں اگر کی نظر آ رہے ہیں تو ان کی بوڈی کے راؤنڈ کیا ہے ہیرز موجود ہوتے ہیں اور یہ ہیرز جو ہوتے ہیں یہ ہیرز جو ہیں اگر آپ یہاں گوھر سے دیکھیں تو ان تمام جانداروں کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہیرز ہیں اور ان ہیرز کا جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے بوڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہے اور ہیٹ انرڈی سے لوس ہونے سے کیا کرنا ہے بچانا ہے ان کے پاس جو ہے وہ میمری گلینز ہوتے ہیں اور ان کی جو فیمیل ہوتی ہیں ان میمری گلینز سے ان کے ملک پروڈیوس ہوتا ہے جس سے وہ اپنے نئے بچے کی کیا کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں ان کو دودھ پلاتے ہیں ایکسٹرنل ایئر اس پریسر یہ جتنے بھی میمریس ہوتے ہیں ان کے پاس میجورٹی کے پاس ایکسٹرنل ایئر موجود ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں پنہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں ان کے جو ایکسٹرنل ایئر نظر آ رہے ہیں اس کے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں دیکھو ایکسٹرنل ایئر ہے یہ جتنے بھی نور آ رہے ہیں سب کے ایکسٹرنل ایئر ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پنہ یہ پنہ کہلاتے ہیں تو ایکسٹرنل ایئر موجود ہے ان کے جو ریسپاریشن کا نظام ہے وہ لنگ کے ذریعے ہوتا ہے ان کے جو داعت ہیں ان کی الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں ان کے جو داعت ہوتے ہیں وہ مختلف سائز اور شیپ کے ہوتے ہیں جن میں انسائزر ایک ٹائپ ہے دانت کی کینائن پری مولر اور مولر انسانوں کا جب ڈائیجیسٹف سسٹم والا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں ان تمام دانتوں کے بارے میں ہم فنکشن ڈسکس کریں گے اور ان کی شیپ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لہٰذا یہ میمز جو ہیں وہ ہیٹروڈوند ہیں مختلف قسم کے ان کے پاپ جو ہے وہ تیر پائے جاتے ہیں ان کے جو گردن والا جو حصہ ہے ان کا جو گردن والا حصہ ہے اس میں سیون ورٹی برا جو ہے وہ کیا ہے موجود ہیں ریر کی ہڈیوں کے ساتھ حصے جو ہے وہ ان کے سروائیکل حصے میں گردن والے حصے میں موجود ہیں انہیں تھیکوڈوند کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دانت کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے وہ گمز میں جیسا اگر میں انسانوں کی یہاں بات کروں کہ اگر میں یہاں ایک دانت بنا دیتا ہوں ہمیں دانت تو ایسا نظر آتا ہے دانت تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے لیکن اس دانت کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس گمز کے اندر کیا ہوتا ہے دبا ہوا ہوتا ہے اوپر سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آدھے سے بھی کم حصہ ہوتا ہے جبکہ آدھے سے بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گمز کے اندر ہوتا ہے تو ہم نے کہا ان کے جو دانت جو ہوتے ہیں وہ مسوروں کے اندر گمز کے اندر جو ہے وہ مضبوطی سے کیا ہوتے ہیں یہ بچے ڈائریک پیدا کرتے ہیں سوائے ایک گروپ کے جو ایک لائنگ میمرز کلاتے ہیں یہ وہ میمرز ہوتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں باقی یہ زیادہ تر جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں انڈے پروڈیوز نہیں کرتے ہیں تو آئیے کلاسیفکیشن میں میں لیا کہ ہم بات کرتے ہیں تا کلاس میمل is divided into three کلاس تین کلاسز میں جا کر ہم نے divide کیا ہوا ہے سب سے پہلے سب کلاس پروٹو تھےڑیا جو کہ ایک لائنگ میمرز کلاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ سب کلاس میٹو تھےڑیا تیسرا سب کلاس یو تھےڑیا ون با ون ہم تینوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہے سب کلاس پروٹو تھےڑیا The animals of this کلاس are egg lying OViparous it is a primitive class اس کلاس سے تعلق رکھنے والے جو میمرز ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور یاد رہے انڈے دینے والے جانداروں کو کہتے ہیں OViparous انڈے دینے والے جانداروں کو کیا کہتے ہیں OViparous اور کہا جاتا ہے it is a primitive class یہ بہت پہلے زمانے کی کیا ہیں میمرز ہیں جو کافی عرصے سے کافی کروڑوں سال سے جو ہے وہ زمین پر کیا ہیں آباد ہیں They do not have pinna like reptiles ان کے اگر جیسا کہ میں آپ کو دوسرے میمرز کیا آپ کو بتائے کہ ان سب کے واس پننہ تھے یہ پروٹو تھیریہ سے تعلق رکھنے والے جو میمرز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ریپٹائلز کی طرح جو ہے وہ پننہ موجود نہیں ہوتے ہیں They do not have pinna like reptiles They have cloaca So they are considered as connecting link between reptiles and میمرز ان کے پاس cloaca ہوتا ہے reproductive part کے طور پر جو کہ یہ ریپٹائلز کے پاس بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ cloaca یہ شو کرتا ہے کہ میمرز اور ریپٹائلز کے درمیان کوئی نہ کوئی لنک ہو سکتا ہے کئی کروڑ سال پہلے جب پہلے زمانے کے مختلف قسم کے جاندار زمین پر آباد تھے تو ہم نے کہا They have cloaca So they are considered as connecting link between ریپٹائلز اور میمرز یہ ریپٹائلز اور میمرز کے درمیان کنیکٹنگ لنک کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں کہ ان کی کچھ خصوصیت ریپٹائلز سے مل نئی ہیں کیونکہ ان کے پاس cloaca ہے ان کے پاس پننہ نئی ہیں اور کچھ خصوصیت میمرز سے ملتی ہے کیونکہ اپنی نئی جنریشن کو یہ فیٹ کرواتے ہیں دودھ پلااتے ہیں Their body is covered by hairs ان کی body جو ہے وہ hair سے covered ہوئی بھی ہوتی ہے They have memory glands They have memory glands to provide nourishing to their young ones ان کے پاس جو ہے memory glands ہوتے ہیں جس کی مدد سے اپنی نئی جنریشن کو جو ہے یہ کیا کرتے ہیں دودھ پلانے کی صلاحیت اکتے ہیں example duck build platypus spiny end eater ان دونوں کی ڈیگرام ہمارے بک کے اندر بنی ہوئی ہے this is spiny end eater جسے ایکائیڈنا کہتے ہیں duck build platypus دونوں نام اچھے سے یاد اکھنے ہیں aptitude کا favorite سوال ہوتا ہے کہ egg length mammals کئی کونسی example ہے تو spiny end eater کا دوسرا نام ضرور یاد اکھئے گا اور duck build platypus جو ہے وہ prototheria egg length mammals کی example ہے پھر ہمارے پاس ہے subclass metatheria these animals have pouch along their abdomen so they are called pouch mammals دوسری کلاس ہمارے پاس جب وہ metatheria ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے pouch دیا ہوا ہے اگر جیسا کہ آپ اپنی textbook کے اندر ڈیگرام دیکھیں یہ pouch بنا ہوا ہے اور اس pouch کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ اپنی new generation کو new baby کو اس کے اندر کیا کرتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں تو ان کے پاس جو pouch ہوتا ہے اس pouch کی وجہ سے انہیں pouch mammals کا بھی نام دیتے ہیں these animals have pouch along their abdomen so they are called pouch mammals انہیں pouch mammals بھی کہتے ہیں their immature young ones are migrated into the pouch pouch میں اون ہی لگا وہ یہاں ہم لگائیں گے called marsupium ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت immature form میں بہت چھوٹی سائز میں بہت immature form میں ہوتا ہے اور وہ کس میں آجاتا ہے pouch میں آجاتا ہے marsupium in the pouch memory glances are present pouch memory glances ہوتے ہیں جہاں بچہ ماں سے دودھ حاصل کر سکتا ہے their ڈیار 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 egg do not contain sufficient yolk یوک کہتے ہیں زردی کو so immature young ones are produced بچے ہوتے ہیں وہ ان کی size کے مقابلے بہت چھوٹے ہوتے جس yolk کی بات کی جائے نا دیکھو مرگی کا اگر انڈا ہو نا اس ٹائپ کا ہوتا ہے اگر انڈا اتنی size کا ہے تو اس میں لگ بگ زردی ہوتی ہیں جب ان کا yolk ہے نا ان کا ایک مقابلے میں ان کا yolk جو تھا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور yolk بہت زیادہ چھوٹا ہوتے کی وجہ سے ان کا نیو جنریشن جو پروڈیوز ہوتی وہ بہت چھوٹی ان کی size کے مقابلے میں بہت زیادہ چھوٹی پروڈیوز ہوتی ہے اس کے example ہمارے پاس ہے kangaroo کے اندر بڑے پیمالے پر پائے جاتے ہیں تو تینوں example جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد رکھ نہیں ہے سب class uteria their placental mammals یہ وہ mammals ہیں جن کے پاس placenta ہوتا ہے اور یاد رکھئے کہ placenta ماں اور بچے کے درمیان ایک connection ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ جو ہوتی uterus میں ہوتی ہے جس بچہ دانی کہتے ہیں uterus کے اندر جا کر بچے کی development ہوتی ہے there is a code between mother and embryo called placenta through which food and oxygen are supplied ماں اور بچے کے درمیان جو ہے cord like structure ہوتا رسی کی طرح structure ہوتا ہے جس placenta کہتے ہیں یاد رہے placenta code like structure نہیں ہوتا یہ بک کے اندر بیشک لکھا ہوا ہے سیکنیر میں پڑھو گئے کہ placenta پائی shape structure ہوتا اور code like structure جو ہوتا وہ amulical code ہوتا تو آپ سیکنیر biology reproduction چپٹر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن فیلال ہم اس کو زیادہ نہیں چھیتے آپ simple کہتے کہ ماں اور بچے کے درمیان جو connection ہوتا اسے کہتے ہیں placenta جس کے ذریعے کھانا اور oxygen جو سپلائی کی جاتی ہے the mother take care of her young ones after birth and feed from memory land mother جو وہ اپنی young ones کو feed کرواتی ہے memory lands کے ذریعے اب اس کے اگر بات کی جائے uterians جو ہیں ان کو الگ حصوں میں classify کیا ہے small uterians میں squirrels rabbits rage hedge یہ وہ mammal ہیں جو چھوٹی size والے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری category ہمارے پاس جو ہے hoof mammals sing والے hoofed this is faa hoofed mammals sheep god cow deer horse exacta یہ سارے sing والے mammals ہیں carnivores جو گوش کھو رہے ہیں جس میں ایک منٹ carnivores اگر کہا جائے تو اس میں ہم یہ کہیں کہ man is omnivores صحیح ہے تو گوش کھو رہے ہیں اوکی اس category میں بھی رکھ سکتے ہیں flying mammals bears large placental mammal جو بہت بڑی size elephant کی ہے rhinoceros elephant ہے bed یا دکھئے کہ flying mammals ہیں اور hoof mammals کے اندر جو آپ کے پاس وہ mark اور یا دکھئے کہ national animals of پاکستان general knowledge کا ترپیہ یا دکھئے گا this is a national animal of پاکستان اور اسی طرح سے ریسوس monkey انڈس ڈالفین یہ سارے جو وہ mammal سے تعلق رکھتے ہیں یہاں جا کر کلاس mammals کا lecture جو ہمارا مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمنٹ پر اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالج جس کے بعد ایکسپنسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریاں بن سکتا ہے اللہ حافظ